الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اگر بدن پر کہیں نجاست لگ جائے تو کیا آدمی پورا ناپاک ہو جاتا ہے یعنی اسے غسل کرنا پڑے گا یا اس نجاست کو دھو کر کے ہم اپنی نماز وغیرہ کو پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو اس حوالے سے بہت اچھے سے جانکاری دینے کی کوشش کروں گا اور یہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل جو ہیں یہ انسانوں کے لئے بہت زیادہ اہم ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جا کر کے اس کا پاکی اور ناپاکی کا پلیلسٹ چیک کریں وہاں پر بہت سارے مسائل آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے یعنی انسان پر غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے تو پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان پر غسل فرض ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی ان سے غسل فرض نہیں ہوگا تو ان پانچوں چیزوں کو پہلے آپ سمات کر لیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلنا یہ انسان پر غسل کو فرض کر دیتا ہے یعنی منی اگر اپنی شرنگاہ سے شہوت کے ساتھ نکل لئی ہے تو ایسے صورت میں انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر دو یہ ہے کہ اگر انسان کو احتلام ہو جائے چاہے مرد ہو یا عورت ہو مردوں کو بھی احتلام ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے تو اگر احتلام ہو جائے تو ایسے صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر تین بیوی سے ہم بستری کرنا مرد اور عورت دونوں پر غسل کو فرض کر دیتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کوئی مرد مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل کرے جو کی بہت برا اور گندہ فعل ہے اور شریعت اسلامیہ نے ایسا کرنے والے پر سخت وعید فرمائی ہے تو ایسے شخص پر بھی دونوں پر غسل کو فرض کر دیتا ہے اسی طریقے سے نمبر چار یہ ہے کہ عورت اگر حیس سے ہو تب جب اس کا حیس کا آنا بند ہو جائے حیس کا خون بند ہو جائے تو اب ایسے عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے اسی طریقے سے نمبر پانچ یہ ہے کہ جب عورت کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون آتا ہے تو نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد اس عورت پر غسل کرنا فرض ہے نفاس کی کوئی مدت نہیں بتائی گئی ہے لیکن جو زیادہ سے زیادہ مدت بتائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آئے گا وہ چالیس دن آئے گا اگر چالیس دن سے زیادہ وہ خون ہوتا ہے تو استحاذہ یعنی بیماری کا خون ہوگا ایسے صورت میں اگر چالیس دن سے زیادہ کسی عورت کو خون آتا ہے تو اب اس عورت پر غسل کر کے نماز وغیرہ کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے اب رہی بات آپ کی یہ کہ اگر بدن پر کہیں نجاست لگ جائے ناپاک ہوتا ہے یا نہیں تو دیکھیں کہ اگر بدن پر نجاست لگ جائے تو جیسے کہ گوبر ہے پاخانہ پیشاب ہے یا اسی طریقے سے مزی ہے جو کہ نجاست غلیظہ ہے تو نجاست غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ کتنا لگا ہے اگر درہم کی مقدار سے زیادہ کپڑے یا بدن پر نجاست غلیظہ لگ جائے جیسے گوبر ہے یا پاخانہ پیشاب وغیرہ ہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس نجاست کو دور کرنا لازم ہے واجب ہے اگر کوئی شخص اس نجاست کو دور کیے بغیر نماز ادا کرے گا تو ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی لہٰذا اگر درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو دھونا ضروری ہوگا اور اگر درہم کے برابر ہو تو ایسے نجاست کا دھونا واجب ہے کہ اگر بغیر دھوئے کوئی شخص ایسے صورت میں اپنی نماز کو ادا کرے گا تو وہ نماز جو ہے مقروح تحریمی واجب العادہ ہوگی یعنی ایسے نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا نمبر تیسری صورت یہ بچتی ہے کہ درہم سے زیادہ بھی نہ ہو درہم کے برابر بھی نہ ہو بلکہ درہم سے کم ہو تو ایسے صورت میں اس نجاست کا دھونا سنت ہے کہ اگر دھوئے کوئی شخص نماز پڑھ لے گا تو ایسے صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی یعنی بہتر تو یہ تھا کہ وہ ایسے صورت میں بھی اپنے کپڑے یا بدن پر جو نجاست لگی ہے اس کو دور کر دیتا لیکن اس نے سنت کے خلاف کام کیا آلہ کی اس کی نماز ادا ہو گئی اب رہی بات کہ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اب اس میں صورت یہ ہے کہ اگر کسی عزو پر لگی ہے جیسے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے ہتھیلی ایک عزو ہے تو یا اسی طریقے سے آپ کے کپڑے کا دامن جو ہے وہ ایک حصہ ہے تو اس حصے کے اگر چوتھائی پر یعنی ایک چوتھائی پر لگ جائے پورے چوتھائی پر لگی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے کہ بغیر دھوئے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی لیکن اگر ایک چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو ایسے صورت میں اس کا دھونا ماف ہے یعنی اس کو دھوئے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے البتہ دھو لینا بہتر ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کیلئے کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ